موسیقی Adobe Photoshop Basic Course آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے اس میں آج ہم دیکھیں گے کچھ سیلیکشن پر ہمارے سیکنڈ یہاں پر ایک ٹول ہے یہ ریکٹینگل مارکیو ٹول ہے اس کو مارکیو ٹول کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس آگے چار مارکیو ٹول آتے ہیں ایک ریکٹینگل ایک لپٹیکل ایک سنگل رو ایک سنگل کولم یہ مارکیو ٹول کیا ہے مارکیو ٹول کس لیے یوز ہوتا ہے مارکیو ٹول اس لیے یوز ہوتا ہے ہم نے جب بھی کوئی ایریا سیلیکٹ کرنا ہو اس کو سیلیکشن ملانا ہو تب آج ہمارے پاس آج ہمارے ایک ایریا سیلیکٹ کرنا چاہتا ہیم جب میں ایک سیلیکشن کر لوں گی اور دوسری پر جاؤ گی تو پچھلے والی ہتم ہو جائے گی اور یہ ایک ڈیکٹینگل یا سکیئر اگر ہم نے اس کو بھی سیم ویڈھ اور ہائٹ میں لے کے آنا ہے تو شفٹ پریس کر دیں گے تو یہ برابر کی ویڈھ اور ہائٹ میں ہے گا اب میں نے اتنا ایڈیا سیلیکٹ کر لیا اب میں اس میں کلر کرنا چاہ رہی ہوں تو کلر کرنے کے لئے میرے پاس یہاں پہ نیچے دو کلرز آ رہے ہیں اس کو میں ریٹ کر دیتی ہوں اب یہ اسی کلر اب یہ کلر فل کرنا ہے ہم نے تو کیسے کریں گے اس کو کہتے ہیں foreground color اس کو کہتے ہیں background color اگر ہم نے background color کرنا ہے تو control backspace دبانا ہے اور اگر foreground کرنا ہے تو ALT backspace ALT backspace for foreground color control backspace for background color اب اس میں ہمارے پاس جب ہم اس کو open کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ properties آ رہے ہیں ہم جب بھی کوئی چیز select کر لیں گے اس کا color اس میں ہو جائے گا اور اب اس کو ہم change نہیں کر سکتے selection کو height کرنے کے لئے control edge کر سکتے ہیں اور اگر واپس show کرنا ہے تو control edge کریں گے واپس آجے گی selection اور یہ ہم نے area select کیا اور ہم اس کی properties اگر اوپر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ options آئیں اب یہ والا option پہ اگر ہم click کریں تو ایک area جو ہم نے add کیا ہے اس کے ساتھ دوسرا add ہو جائے گا اور وہ والا guide نہیں ہوگا اس میں ہم جتنے مرضی areas add کر سکتے ہیں میں اس کو color کر دوں اگر تو یہ سارا area میرا selected ہے اب اگر میں اس area میں سے کچھ area subtract کرنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ یہ area تو میں یہاں پہ ایسے selection کروں گی اور وہ سارا area ہتم ہو جائے گا اور باقی سارا area رہ جائے گا اس کے بعد میرے پاس جو last option ہے اس میں یہ ہے اگر میں کچھ area select کر رہی ہوں صرف ور صرف وہ رہ جائے گا اور باقی سارا ختم ہو جائے گا جیسے کہ یہ رہ گا بس اب اگر میں یہ area بس اگر select کروں باقی سارا ختم اور یہ رہ گا تو پہلا اگر کریں تو کوئی بھی area ہم select کرتے جائیں گے پیچھے والا ہڑتا جائے گا دوسرے میں جتنے ہم area select کریں گے وہ ساتھ اس کے add ہوتے جائیں گے تیسرے میں کوئی بھی minus کرنا ہو area جیسے کہ یہ minus کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ تو ختم ہو جائے گا اور جو theme میں کیا ہے جو area ہم رکھنا چاہ رہے ہیں بس اس کو select کر لیں باقی سارا ہٹ جائے گا تو یہاں سے ہم area select کر کے اس کو color دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ ہے elliptical marquee elliptical marquee میں بھی ہم area select کر کے color دے سکتے ہیں لائک دے سکتے ہیں sun ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کوئی yellow color کر دیں پر اب اگر میں marquee ڈول ہی لوں اور پورا area select کر لوں control a سے all selection ہو جائے گا اور red کی جگہ میں لیتی ہوں blue color اور اوپر اب میں لوں گی ایک circle پھر اس میں fill کر دیا میں نے yellow اور ctrl d سے dis select کر دیا ctrl d سے ہم بھی اپنی selection کو dis select کر سکتے ہیں ctrl h سے hide or show اب یہ sun اور background blue اس طرح سے ہم ہم area select کر دیا اب یہاں سے اگر میں color کر دوں red اور نیچے میرے پاس single row اس کو میں لے ہوں اور color کر دوں اور single column ہے یہ کر دوں لے لائنز لائنز سیلیکشن لائنز سے اور یہ کسی بھی چیز کو select کر کے اس کے area میں color کر سکتے ہیں دوسرا selection کو dis select کرنے کے لئے ctrl d کرنا ہے اور hide and show اس کے علاوہ mark you tool کی shortcut کی ہے M اور اگر اس کو ہم proper alignments میں لینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے shift تو یہ دھا آج کا topic ہمارا mark you tool تو امید کرتی ہوں کہ mark you tool کے بارے میں concept clear ہو گیا ہوگا